تو اوست سنگیوں کیونکہ ہمیں دون رہے ہیں اور اسی سوالہ مل چلیے میں بینٹی کا رہتے ہیں کہ آج دے سوال تقریباً سارے گربانی اچارن گربانی دپاو اور گربانی چاہے کچھ ایسے اکھ شبد نہیں جیڑے عام برطوچ نہیں آن کر کے سانوہ دے بارے جان کاری ہونی چاہیے دیئے تو پہلا سمت پہلا میں یہ ہو جا ایک سوال ہے نا جیڑا سالجیسن جی امرض سر والے انہیں نے کچھ ہے کہ سری گربانی چاہیے دے پنہ یارہ سو ٹھٹور یارہ سو ناسی تے جیڑے شبد نہیں اونا بچ اے ہو جے اے جیڑے آئے نے شبد مونج پونج لونج سلونج بن چھے کرپ چھے پوی چھے تین چھے ارچے مرچے گی دے سکلی دے پلی دے نی دے تو اونا نے دو گلا پچھیاں ایک تے انہا شبدان دا کیپا آو کی ہے تے مین گالوں نے پچھیاں بھی کس پاشاں تو آو ساتھ جندر سے جی تشید کرپا کرو سامنے جے بارے چاننا پاؤ اے شبد سارے گروہ برین ساہی جے پنہ یارہ سو ٹھٹور یارہ سو ناسی تے آرہے ہیں ہاں جا بیر جی کا حال ساہا اے شبدان دے ایک منڈ بیر جی اب پچھے تھوڑا ساؤں گا رہے ہیں میں ہنو کلیر کر دیں کھر گل کر دیں کھر گل کر دیں کھر گل کر دیں کھر گل کرنے ساس انھی سامنے لگ رہے ہیں چلو کھر گل سوال پوچھے ہیں کہ آؤ گربانی دینہ اکھران دے بارے آتین آل وچار سانجی کریے تو سب تو پہلا سی لینیا پی جڑا بنچھے لفظ ہے گیارہ سوٹھتار آنکھتے ہوتے اس بائیمان ہے اور سابگور چرن ہم بنچھے اس سنسکر دا جڑا ہے وہ شب دا ہے اور پنجابی دے بچ واچھنا اس مکندین دیش پاچھا بنچھے چاہوں دے ہاں تو ایدارت ہے کہ چاہوں دے ہاں اسی چاہوں نا تو اس دا بنچھے دا ارث جڑا ہے وہ اے ہے چھ اوہ سو باند ہے کرپا چھے اے بھی سنسکرد دیوچوں کرپا تو بنیا جی اور چھے جڑا لفظ بات بھی لگایا ایک گجراتی پاچھا دیوچوں ہے تو ایدار تھا جی کرپا ہے کرپا کر کے یہ تھا سات سنگت میلکار کرپا چھے بھلے کرپا کر کے سانوں سات سنگت بیچ ملاؤ اس تو باد اگلا لفظ ہے پوچھے تو اے بھی سنسکرد دیوچوں ہے پوچھے 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 دا مطلب ہے پوچھے یا تھا ہم کی یہ پتت پوچھے کہ سانوں پتتوں پوچھے پوچھے کار دیتا گرو دی سنگت انسی گل کردیا تین چھے تیش پاچھا تینا دے ایدے بیچو لفظ ہے تینا دے اونا دے یا تھا جاد تجاد کوئی پرپتیاو ہے سب پورے مانس تین چھے پاک انہ دے سارے جڑے ہن وہ جڑے ہن منسہ جڑی ہے انہ دی پوری ہو جاندی ہے جڑا پربودہ نام جبتا ہے پامیوں کسی بھی جاد اور اجاد دے نال کوئی پرپتیاو ہے سب پورے مانس تین چھے انہ دے ماندیا جڑی ہن پاک انہاں کو گرو جی پورا کردیا ایوی گیارہ سوٹتر اندہ پر شبائی بان ہے جی ان اگلی گال کردیا جی اسی ارچے ارچے جڑا لفظ ہے ادھی کرن ہے سانسکرت بیچوں ار ار دا مطلب یہ دا ہردے ہندہ تو دیش پاچھا چھے گجرات والا نال لگا کردے اینو ارچے کیا گیا او ایدہ مطلب ہے کہ ار بکے دھردے بکے ایدہ ہردے بچے اینو ایدہ اور بچہار دینال ڈاکٹر گرچرن سنگھ جی نے ملے کیا دل بچ سیتان بڑے وڑے ہار جان جن ہار تارے ہو ہار ارچے پہ او بڑے پاگا والے ہان منوک جان جنہاں نے ہری دا نام اپنے ہردے دیوچ تارے آیا ہے تو ارچے دا مطلب ہے دل بچ ایوی گیارہ سوٹتر انگدوں پر سبائی بان ہے جی اون اگلا گال ہے مل سی ملو ہم ٹینڈے ٹین بہت اتپاری ہر تار کرپا تب مل چھے پاو ہسی بڑے نیچ ہاں ہسی ٹینڈے ہاں ٹینڈے ہاں بہت ہی ممولی ہاں ہاتے تسی اپنی کرپا کرو ساڑے اوپر بہت کرپا کر کے پاری کرپا کر کے سانو پربودنال ملا دیو تو اے بھی گیارہ سوٹتر انگدوں پر سبائی بان ہے جی کال کردے ہاں سی مل چھے مل چھے دی گال ہونے کیتی ہے لیکن پائی بیر سنگھ جنے اس دے ارث اس طرح لکھیا ہے کہ دیش پاشا ہے دیکھو مل ہم نے نو سی آرہی تے للے نو سی آرہی ملی ہے یتا ہر تار کرپا پرب مل چھے گرو جی کرپا کر کے ساڑے دیو پر سانو پربودنو ملا دیو اے بھی گیارہ سوٹتر انگدوں پر سبائی بان ہے اگلی گال ہے منج منج دا مطلب میں منج کچھ ہے جی امامن ڈو سڑے میں کچھ جہاں میرے کل کوئی چارج نہیں ہے میرے کل کوئی گن نہیں ہے اور انہیں میرے اندر پاپ آن اوگن آن کہ او اماون پاپ آنے دی میں گنتی بھی نہیں دا سکتا کہ او کننے جڑے آن اوگن آن جڑے میرے آن میں نو مجھے مات ہووے منج لکھاوا ہے وار امکلی دیوچ محلہ پنجمہ دا جڑا ہے اے آنکھ اسے 1170 رکھر سبائینا ہے پاہیویر سنگھ نے لکھا ہے سنسکرٹ جی دا مطلب ہے اہم پنجابی منج میں اہم یعنی اہم برہم سمی جی میں سنسکرٹ ریچ کہہ دیا ہے کہ میں ہی برہم ہاں تو اتھے منج دا مطلب ہے اہم میں یا تھا منج کچھا جی امامان بوسر جی سی پرمان کے لے 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 میں کھوٹے کرمہ والی اگنٹ گناہان میرے بچ پنج لفظ ہے سنسکرٹ دا پوجدہ پنج دی تھا پنج سورانتہ کر کے خاہ اوگ اناندلہ ہے یہ تھا مل سنگت آر راس پنج کے ہری دی سنگت ویج مل کے ہری دا نام راسل پسنو تو چکھ پسزاتو اناندمان تو اے بھی سنسکرٹ ویجوں لفظ ہے تو ہن لونج ہے آگے لونج لفظ ہے سنسکرٹ دا لنج لنج پیر پلہ پلہ جوڑا یہ تھا رام نام کھن پل نہیں چیتیا جام پکرے کال سلنج پاکال نے اگر اسی رام نام نہیں چیتیا تا وہ ساڑے جام جامانے ساڑے پیس پکڑ کے جڑے سانو جڑی ہے وہ سجا دینی ہے پھر گیدے ہے گیدے سانسکرٹ دا لفظ ہے گرے للچاؤنا ریج گئی 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 اسے چنگی لگی بستو بیچ بار بار من لگنا یہ تھا رسنا گیدی بولت رام یہ رسنا جڑی ہے وہ میری مون رج گئی ہے کہ رام دا نام میں بول دا ہاں یہ تھا تثہ نانگیدہ ہر اس مہیں تین سو ستتر انگتے سوائیمان ہے رسنا گیدی بولت رام ایک سو اٹھانویں انگتے سوائیمان ہے رام رسائن جو جانگیدے جڑے رام دے راستے بیچ جڑے 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 روج گئے ہاں وہ اناد لیندے ہاں ایک سو اٹھانویں انگتے پر اس وائیمان ہے بھنگتی سکھ لی دے سکھ لی دے سکھ لی دے دا مطلب ہے سکھ لی دے جو جال کمل پرید ات پاری دین جال دیکھے سکھ لی دے آپ جو میں جال دی جڑی کمل دی پرید پانی نال ہے لیکن بین جال دیکھے سکھ لی دے اگر وہ پانی نوں نہیں دیکھ دا پانی دنا دا سمپرک نہیں ہندا سکھ لی دے سکھ لی دے سکھ لی دے سکھ کے گم ہو گئے سکھ کے لے ہو گئے سکھ چکے یتا جو جال کمل پرید ات پاری دین جال دیکھے سکھ لی دے ایسی ویچار کر چکے ہیں تو اے جو ویچار آپ جی دے نال تسانجے کیتے ہاں ہاں سے ہاں ویر سرجی سنگی نے جڑے سوار پوچھا ہے انہوں اس دا مکہور جو آپ مل گیا ہوئے گا اور بھی اس دے بارے اگر انہوں نے کوئی پرشن ہوئے تا جی ست کے کو پہی سکھ دے ہاں اور جنہی سانو سمرتھا ہے جنہی سانو سمجھا ہے وہ دے مطابق ہسی پیر بھی اور بھی خوش کر کے جواب دیں دی کوشش کریں گے جی وہاں گر جی کا خالصہ وہاں گر جی کی فتح پنجابی چی ایک اخوات ہے جو ایک پانت دو کاز میں سمجھے اسی گرنسہ جنہیں جس سے اسی بچار دیاں ایک پانت دے کہی کاز جنہیں جتھے گربانی سانوں ساڑے پرمارت دے رستے دا گیاں کرون دییاں وہ تے سنسارک طورتے بھی تسی دیکھو بھی سانوں بہت ساریان بولیاں دا گیاں ہو رہے ہیں جویں آج جتنے اکھر نے اے عام سرل نہیں ہے گے تو جس ویلی اسی سیاج پارٹ کر دے تو جس ویلی اسی سیاج پارٹ کر دے تو جس ویلی اسی جنہیں میرے ان کے کئی جڑے نے انہوں نے ایتھے آگے دھریک لگ دیوں نہیں ہے تو بیر سرجی سے بڑا اچھکا کیتا ہے اس سوال پر جہاں تو جس ویلی اسی گربانیوں نے پڑھ دیاں سمجھندہ یتن کر دیاں تو ہمیں اسی جنہیں بہنتی کر دیاں بھی کئی کا آج سور جاندے ہیں دیکھو کنیاں بول گیاں نے گروہ گراند صاحب ادھاں تے آپوں بول گیاں سکھیاں نہیں نہ سیکھندا کوئی بہتا ہاریکن ہوندہ پر گروہ گراند صاحب جدے ویچ پڑھ دیاں سانو بہت ساری بول گیاں دا اے خو جا گیاں جا دے اے ان سارے سنسکریت سنسکریت دے لفظ آئے ہیں اور اس تو علاوہ سانو جڑے ڈیفیکلٹ آکھن ہیں اے جڑے ڈیفیکلٹ آکھنے کے ککھر دا ڈیفیکلٹ آکھن ہے وہ سانو پتہ لگتا ہے تو اس لئے میں ایک یہ ہے کہ گروہ گراند صاحب جنو ویچار کرنا سانو بہت سارے سارے کاری شہد دے نے اے سارے خوشکس بھی تھی جا کہ ساتھ گروہ نے سانو شہد گروہ دے لائے لائے جیدے انیک کام سانو لاب نے صرف لین والے بڑھیں لاب کتنے گھنے نہیں جا سکتے ساتھ جنگت سینجی بہت بہت تانوار تو سی بڑی مینٹ نال ایک ایک اکھر جیڑا او دے ارث سانو سنجھ آئے نے اور لب کے لئے آئے تانوار موسیقی